اسلام علیکم جی آج ہم سوزکی کلٹس آٹومیٹک کے انجن کمپارٹمنٹ کے جو پارٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے ڈیٹیل میں ان پارٹس کا کیا کیا نام ہے ان کا کیا کیا فنکشن ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے یہ انجن ہے مین اس کو گاری کا ہارٹ دل بھی کھا جاتا ہے اور یہ جو ساتھی یلو کلر کی سٹرپ ہے یہ آئل ڈیپ سٹرک ہے اس سے آئل چیک کیا جاتا ہے یہ کیپ ہے جسے انجن آئل اس میں انسرٹ کیا جاتا ہے تو یہاں سے نیا آئل ریفل کیا جاتا ہے اور یہ ونڈ سکرین واشر بوٹل ہے اس میں تقریباً 1.5 لٹر پانی ریفل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی اس کا ای بی ای سسٹم گاری کا جو ای بی ایس بریک ہے یہ ای سی کیا پائپ ہے جو کے اندر کی طرف جا رہا ہے اس میں ڈاڈ تھری آئل ہے بریک آئل ڈاڈ تھری یہ اس میں ڈاڈ تھری کے علاوہ اور کوئی نہیں چینج کی صرف ڈاڈ تھری ہی اس میں ڈالا جاتا ہے یہ میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں بریک فلود ہے ڈاڈ تھری ڈیفرنٹ گاریوں میں ڈیفرنٹ یوز کیا جاتا ہے کسی میں ڈاڈ فور ہے اس میں ڈاڈ تھری ہے میک شور کہ وہ ہی آپ چینج کریں اور یہ انجن ماؤنٹین ہے یہ آپ کو دکھائے گا انجن ماؤنٹین الیمینیم کا انجن یوز کیا جاتا ہے اس میں یہ ریڈی ایٹر کیپ ہے میک شور کہ جب گاری سٹارٹ ہوتا ہے اس کیپ کو پناک کریں یہ ائر انٹیک ہے انجن یہاں سے ہوا انٹیک کرتا ہے جب انجن میں جو ہوا آ جاتی ہے یہ ریڈی ایٹر کولنٹ بوٹل ہے اس میں جو ریڈی ایٹر کولنٹ ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے جو گاری کا ریڈی ایٹر کولنٹ ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے اور یہ وہ مین کمپوننٹ ہے آٹو گیر شفٹ یہ ایجی ایس کا پارٹ ہے جو کہ آٹو گیر شفٹ کرتا ہے اور یہ تھراؤٹر بوڈی ہے تھراؤٹر بوڈی کی ایوڈی 3 منٹ سروس کی جاتی ہے میں اس کی ڈیٹیل ریوی لاؤں گا تھراؤٹر بوڈی کلیننگ کی ٹھیک ہے کہ اس میں بتایا جائے گا کہ کیسے تھراؤٹر بوڈی سوف ہوتی ہے یہ اس کی بیٹری ہے بارہ مولڈ کی بیٹری گاری کے ہر کمپوننٹ میں جو بھی بارہ مولڈ کرنٹ جاتا ہے یہ یہ فیوز باکس ہے فیوز باکس میں ڈیفرنٹ طرح کے فیوز لگے ہوتے ہیں اس میں یہ سپیر فیوز کمپنی والے پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹول ہے جس سے فیوز کو چینج کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی فیوز آپ نے اگر چینج کرنا ہے وہ میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ کیسے اس ٹول کو یوز کیا جاتا ہے اس ٹول کی مددہ سے ہم فیوز کو کیسے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شاید بہت کم لوگوں نے بتایا ہو اس کے بارے میں کہ یہ یہ ٹول ہے اس سے ہم یہ چھوٹا فیوز باکس ہے اس میں بھی کچھ فیوز لگے ہوتے ہیں مین فیوز باکس یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس ٹول کی مدد سے فیوز کو پول آؤٹ کریں گے اور جو بھی فیوز آپ نے چینج کرنا ہو گرین ہے ییلو ہے ریڈ ہے بیلو ہے وہ آپ سیم اسی طرح اس کو انسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ ٹول آپ کا یہاں پہ واپس لگ جائے گا فیوز چینج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جیسا کہ آگے میں نے دکھایا آپ کو پکچر میں کہ اونر مینور کے مطابق اگر جو بھی آپ کا فیوز خراب ہو جائے تو آپ یہاں سے دیکھ کہ چینج کر سکتے ہیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کوئی کومنٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی